اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں بابا جی راو محمد رمضان صاحب کے خدمت میں بیٹھا ہوں یہ بابا جی آل گاؤں تحصیل و زلہ روتک میں پیدا ہوئے جب پاکستان بنا تب ان کے امور پندرہ سال تھی تو بابا جی سے بات کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے بابا جی آپ کا نام محمد رمضان اور ولدیت عرسگر علی اچھا جی جب پاکستان بنا تب آپ کی عمر کتنی تھی پندرہ سال پندرہ سال اچھا جی تو آپ کا گاؤں کتنا بڑا تھا بہت بڑا کام تھا جی بڑا لمبا چوڑا کام تھا آزار گھروں کا کام تھا ضرور اونچی وازم بولنا ہے آزار گھروں کا کام تھا جی اچھا جی تو سکول میں بھی پڑھے آپ پڑھے ہاں جی کتنی جماعتیں تین ایک جماعت پڑھے جی اچھا تو سکول کس جگہ تھا سکول دی اونچی بولیں ذراہن جی سکول دی گاؤں شباز تھا اچھا ہاں جی اور کتنا بڑا تھا سکول یہ سکول آر جماعت کا تھا آر جماعت کا تھا اچھا اور استاد کا نام گفار عبدالگفار اچھا ہاں اور کتنے لڑکوں کی جماعت ہوتی تھی یہ یہ کم سے کم بیس بائیس لڑکوں کی جماعت ہوتی تھی اچھا نام بھی بتا دیں کوئی ایک دو کے نام بتا دیں یا دو کلاس جماعت والے ایک کا نام بلہ تھا سنار کا لڑکا تھا اچھا ایک بانیے کا نام تھا کروڑی مل کروڑی مل اچھا یہ آپ کے ساتھ پڑھتا تھا ہاں جی میں ساتھ پڑھتا تھا اچھا ایک کا نام تھا سرد بھان بانیے کا لڑکا تھا اچھا ہاں جی ٹھیک ہے اور کئی نام تھے بھولی بھی گئے جی اچھا جی تو کھیل کا کھیلتے تھے وہاں بچ کھیلتے تھے کبڑی کھیل لی کشتی کر لی بھاگ لیے دوڑ لیے میں سوڑ کیا کھیل تھا تو ان لڑکوں کے نام یاد ہیں جن کے ساتھ کھیلتے تھے ہاں کچھ یاد ہیں ایک لغار کا چھوک رہا تھا کممو اچھا ایک میرا تاتھ کا لڑکا تھا سبیر آمال سبیر آمال ہاں جی اور ایک طیب نام تھا اور ہماری خالنا کا لڑکا تھا ایک نام ستار تھا ایک نام گفار تھا ایک نام مردہ تھا آپ کے گاؤں کے اردگرد کون کون سے گاؤں تھے کلنور نگانا کلنر اور جی پچوپر گڑی لڑی ہاں رہی رو تک آپ سے کتنے فاصلے بیتھا ساتھ کوش کا فرق تھا ساتھ کوش کا فرق تھا اچھا ٹھیک ہے تو آپ نے سکول کیوں چھوڑا بس میرا باپا کے اللہ تھا جی جمعہ دارے کا کام تھا کے اللہ جمعہ تو کئی کچھ نہیں لے دالا اچھا بس میں شاڑنگر لے جندا لے آلندہ بھی تینے دو گا تھا اور آلی زمائے بھی نہیں تھا اہاں جی اچھا بنیار پتھا مامول لے کرے کر گوہ جندا بس تو بڑے بھائی کا نام کیا تھا جو فوج میں تھے گولام مصطفی اچھا فوج میں تھے وہ فوج میں تھے اچھا آپ سے کتنے بڑے تھے دو سال میرا سے اندرہ سال نہ بارہ سال بڑے ہوئے اچھا ہاں ٹھیک ہے جب پاکستان بنا تھا آپ کتنے بہن بھائی تھے اس وقت ہم پانچ بھائی تھے ایک بہن تھی ایک تھی پہلے وہ فوج ہوئی تھے اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا تو آپ کے گاؤں میں جو دکانے تھے وہ کن کی تھی وہ بس دوائے کی تھی بانیاں کی تھی اچھا کیا کیا ملتا تھا ان دکانوں سے وہاں سے جی گڑ بھی لے وہاں سے شکر بھی لے وہاں تھے کنک بھی لے وہاں تھے اچھا ہاں جی ہر چیز ملے تھے وہاں سے ڈالیں شالیں بھی ڈالیں شالیں بھی ملے تھے اچھا نام بتا دیں ان بانیوں کا دکان دار بانیاں جو تھا اس کا نام بتا دیں ایک نام گودر تھا اچھا ایک نام بنواری تھا ایک نام رام کرن تھا رام کرن رام کرن اچھا بانیاں گا اچھا تندر بھی تھا اچھا مگر تندر غریب ہے گا تندر بھی تھا تندر بھی تھا اچھا مکان مہر تھا ورس کا اچھا ہاں تکڑا جو تھا پہل جو مہارا ہوا مہارا ہوا سپاہل ہے کہ تدکان کیا ہوگی اچھا میراج میراج تکڑا جو مکان کام کے بیچ میں تندر بکان سمال دیکھا تسلیئے اچھا کافی بڑا بنا ہوا تھا کافی بنا ہوا تھا وگر وہ گریب تھا تو سکر گندی شید دو سن لیٹر بیٹھا تھا بابر بیٹھا اچھا بیٹے کا نام کیا تھا وہ جاہز نہیں اچھا ان میں سے آپ نے ایک بانی کے بیٹوں کے نام بھی بتایا وہ ذرا بتا دیں دکاندار بانیاں بتایا تھا اس کے بیٹوں کے نام بھی بتایا جو سن لیٹر بانیاں تھا اس کے بیٹے کا نام جو گدھر کے بیٹے کا نام سمبرادی اور کروڑی مل کروڑی مل اچھا پوتے کا نام تھا سورج بھان سورج بھان پوتے کا نام تھا اچھا ٹھیک ہے اور کوئی خاص بیا ہے زمین اچھا زمین نے آپ کی ذاتی تھی یا ٹھیکے پہ لے رکھی تھی اپنی زمین تھا اچھا کتنی ایک زمین تھی زمین سے آتے ہیں میرا باپ میرا تاتہ پھر دو تاتے آتے ہیں چار روپائی ہیں کی زمین سے تقریباً تین سو بیگہ تین سو بیگہ تھی تین سو بیگہ اچھا ٹھیک ہے اچھا تو جب پاکستان بڑھا ہے تب آپ کو کیسے پتا چلا پاکستان بڑھ گیا کیا پہلے سے بات چیت کیا چل رہا تھا نا بس یہ تا ہمنا پتا چلا پاکستان بڑھ گیا بھی دھگڑے شروع ہوگی دہنے چڑھنے لگی کتل ہونے لگی اچھا لوگ مرنے لگی اور دی مسلمان نے چڑھائی کبھی نہیں کین دوانے ہر کےیں چڑھائی کنے اچھا تو اٹھے یہ گیارہ ٹیک ہے ہمارے خوپی سے وہاں ہمارے سب بیس بیس کا پہنس ہے گیارہ ٹیک ہوئے دست کو پڑھا ہے اچھا گیارہ ٹیک ہوئے گیارہ ٹیک پھر جی فوج نہ کر وہ توڑی گیارہ ٹیک میں ٹٹہ نہیں تھا وہ اچھا اچھا پھر فوج آئی فوج نہ توڑی ٹھیک ہے آپ کے نانیال کہاں تھے نانکہ کدھر تھا کینی کینی جلا رو تک کینی زلہ رو تک اچھا جاتے بھی تھے وہاں جاتے تھے ماجے ماں بھی جاتی میں بھی جاتی بھانے بھی جاتی بھائی بھی جاتے اچھا وہ پوٹھیر پھرا گے جائے گے آٹھ نو میل آگے جائے گنایا اچھا پوٹھیر سے آگے آٹھ نو میل دور تھا ہاں کینی کینی تو نانکہ نام کیا تھا آپ کے کام کیا کرتے تھے وہ وہ بھی جمیدارہ تو مامو کتنے تھے مامو میرے دو تھے خاص کیا نام تھے ان کے ایک کا نام علی شیر ایک کا نام سکور اچھا علی شیر اور سکور ٹھیک ہے تو آپ نے ان دو گاؤں کے علاوہ اور کون کون سی علاقے دیکھے نہ اور تو کوئی علاقے خاص نہیں دیکھے کسی گاؤں میں شادی پہ گئے ہو کہیں میلے پہ گئے ہو ہندووں کا کوئی دوسیارہ دیکھا دوسیارہ وغیرہ ہوتا یا اس طرح کی ان کو کوئی ہندووں کا فنکشن دیکھا کسی کی شادی میں گئے ہو جیسے چلے جاتے ہیں بچے کبھی ایسا کامی نز پڑا کری جانے بچپن کا کوئی واقعہ سنائیں کوئی یاد ہو وہاں کا کیا واقعہ بنا ہے بچے وہی اپنا کام میں ہو گئے یا بھی کھیج سامل چلے گئے اچھا نہیں ہوتا نا جیسے کوئی واقعہ عام طور پر واقعہ ہوتا کوئی ایسا جو یاد رکھنے والی بات ہوتی ہے نا ایسا بات ہوتا ہے یاد رہ جاتی ہے کچھ ہے نا نا ایسی بات ہوتا ہے اچھا تو شادی وغیرہ وہاں کوئی اٹینڈ کیا آپ نے شادی وہاں نہیں کیا پھر یہیں آئے کا نہیں کیا بس اچھا نہیں رشتہ داروں کی شادی کوئی وہاں کیا کھانا کھانا وغیرہ بڑھے تھا شادیوں میں بچال پکے تھے میٹھے چال بھی دردہ اچھا پھلا بھی پکے تھے ٹھیک ہے ہاں روٹی گوش بھی اچھا اور یہ جو چلپن یہ جو یہاں چلے ہو نا یہ چیز نہیں تو اچھا یہ چلپن زیادہ ہے نا ہاں جی وہاں تو بس گوش روٹی پھلا دردہ اچھا تو بھینسیں گائیں کتنی تھی آپ لوگوں کے باعث ہمارا بھینس دو بھی ہو جاندی اکثر ایک ہوئے تھے اچھا ایک گاند بھیندی دو بھیندی ہوں اچھا اور بکریاں بکری تو بچے ایک دو کوئی خاص نہیں اچھا یعنی کہ یہ سارے جانور آپ لے جاتے تھے کھتوں میں تھے کھتوں میں اچھا وہاں پھر جا کے انہیں چرا کے وہاں تھی ہم ادھی زمین بھی لیڑوں تھی آدھی بھی جاروں سے اللہ اچھا وہ کیوں وہ یہ بھی اب تو ٹوائل کی وجہ سارے جمین دبل دبل پھر بھی جانے کر دے پھر بھی جانے کر دے وہاں جمین باک کی رائے کھڑیں اس کی باعی کر دے کہاں سمجھا ہو سنا باعی کر دے وہ گھر جلدہ گھر جلدہ اس کی خاتم جلدی ٹھیک ہے جمین میں دبل تیگت ہو جلدی یہ جمین میں تیگت نہیں ہے اب تو گھٹو سٹو مہا فیصل لے گئے اچھا جمین میں تیگت تھی اچھا 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 تو وہاں اگاتے کیا کیا تھے آپ کے بزرگ وہاں گوار بندے بازرہ بندے جوائر بندے اچھا اچھا کنک بیج دے چھلے بیج دے اچھا 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 ہاں جی ہر کام تھے یہاں تو کچھ بھی نشیبہ کنک کریں ہاں جی ہاں وہاں تو بڑی بڑی چیز ہوا تھے اچھا اچھا دوسرا میں شروع ہو گئے بچ پھر یہاں چلے کاری صاحب کے نام کیا تھے ایک کا نام علیاز تھا اچھا کاری علیاز آفجی علیاز آفجی علیاز اچھا ایک کا نام برکت علیاز برکت علی اچھا وہ بچے بچے پلا گیا ٹھیک ہے اور مولوی صاحب کا نام مولوی صاحب کا بشیر احمد اچھا بشیر احمد تھا بشیر مولوی اچھا 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 جب پاکستان بنا تو گھر سے جب نکلے ایک تو آپ کا ہو گیا آپ کے ابا جی ہو گئے آپ کے امی ہو گئیں بھائی ہو گئے بہنیں ہو گئیں ہاں تھی پھر ہماری موشی بھی تھی ہمارا تاتہ بھی تھا تاتے لڑکے بھی تھے اچھا اور مولوی کے لڑکے بھی تھی کونو بھائی کے بھائی تاتے تائے بھی تھے اچھا کافی آدمی تھے اچھا تو پھر گاؤں سے کس جگہ پہنچے ذرا انچی بولیں ہنجے ہم گاؤں سے پہنچے جی بس یہ گام ہے اور یہاں روڑ جائے جائے اچھا ہی روڑ جائے جائے ٹھیک ہے روڑ تک کی طرف اچھا روڑ تک کی طرف بس یہاں گام چھوڑ دیا اور یہاں اچھا ہم بیٹھئے بلے ایک آدمی آرام مارا گام اس کا نام تھا رحیم رحیم اچھا وہ پھوتے ہو جائے اچھا 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 اس بابا جی کو اچھا اچھا اس بابا جی کو اچھا اچھا ٹھیک ہے یہاں روڑ پائے بٹھے پھر آپ سے میں واقع سمنایا بھی وہ روڑ کو سائے در وہ بٹھے جائے دروگا انہوں نے لائکہ دیڑ جیڑی یہ دیڑ میں کون تھے لوگ ہندو سے سارے جات لوگ تھے کیا کرنا چاہتے تھے یہ ہم نے کتل کرنا چاہتے وہ اچھا ہاں جی ممولی بات چیز مرگی جیڑ بروبار بچے سے سارے اور چھوٹے موٹے بچے ردن یہ کون تھا مہر پاس کوئی بھی سب بچے اپنے گھڑی چوڑ گایا جی دعا نہ دوئے جا گر وہ دروگا ساب نہ ہندے جنگی چھی ہماری لوگ سائے ہندے ایک منٹ میں مٹھائے جیڑ سب نہ پٹھے گیا تو اس نے کیا کہا دروگا ساب نہ دروگا ساب نہ دروگا ساب دنیا چھوڑی سمیر کی بچے ایک ہی بچہ نہیں بچے گا اور وہ دروگا ساب ایک لگا دیکھو دنیا دنیا پہ رہے گا بے گاہر تو دفن ہو جا بے گاہر تو دفا ہو جا بہلا کم تھا اس کی آواز گئیر وہ اسے تیم کھتا بڑے لوگ بڑے لوگ میں دیکھ چھے سمندار تھا سرٹکڑا بلتا تھا پھر ٹرین کا کیا بنا پھر وہاں سے گڑن بیٹھ کرنا پھر گڑی آگی جی اچھا پھر گڑی پھر اٹھا اور لے گیا راستہ میں مہرام میری ماں چھر میں تھا میرا چھوٹا بھائی تھا ایک میرا واپر چھوٹا بھائی تھا گڑی لے گاہ گیا ہم پچھر آئے گیا تو میری جو بوری تھی کھانا جیس میں بڑے آیا تھا وہ گڑی مہتھیل گیا مہتھیل گیا مہتھیل گیا رو تکھائے گیا مرشنگ اس نے ہمارے سے کھانا پیر نہیں کیا پھر ہم یہ کھانے والا ہے تین دن میں پہنچے نہیں وہ جو آپ نے بتایا کہ ٹرین میں بیٹھے ٹرین میں جب سوار ہوئے وہاں سے تو آگے جا کے رک گئی تو وہ آپ نے جو بتائی تھی بات وہ کیا تھی وہ جب سکھ جو آگے حملہ کرنے وہ جو آگے تھے وہ سکھ تھے وہ بچہ آتھیار لے رہے نہیں کہاں سے ٹرین چلی تھی اور کہاں جا گئی یہ رکی جب سکھ آگے آگے یہ بھی نہیں پتا کہاں جا گئی رکی اچھا ہاں بچہ روٹ تک سے آئی چلی ٹرین چلیے آج چاں آگے جا گا گا رکی آب اخرج پہا ہے آپ جائے جواہاں آج میں گو味 magistریہ اچھٹے ہیں اچھٹے ہیں جو ہے اچھٹے ہیں جو ہے ڈیٹی آشد میں بھل رہی ہوں اور ہمارہ جو اپنی گھڑی میں سمندار لوگ تھے آپ جیسے وہ کرنے لگے ہیں اور جلتو جلالتو سائے بے کمالتو آئی بلہ کو تارتے ہیں جلتو جلالتو سائے بے کمالتو آئی بلہ کو تارتے ہیں اور شیشوں کا کیا کہا انہیں سیکھا سب بات کوئن ہی ہم نے کہا شیشے تو ٹرین کے شیشوں کا کیا کہا شیشہ نہیں جو علماری تھی انہوں نے کہا دے گا ایسے ڈاؤن کرتے ہیں اور جو ساپ علماری تھی انہوں نے بند کرتے ہیں اسی سے جو گوڑی لگے گی یا گوڑے لگے تو انسی سے گوڑی بن دی گی ایک کی پتاس بن دی گی اسی لیے انہوں نے بند کرتے ہیں تو پھر ٹرین آگے گئی؟ پھر پچھے آئی اچھا اونٹی بہت رو تکنہ آئی پھر رو تکس ہم نے نہیں پتا کہا دے گا پھر ہم نے سنیا یہ یہاں پاکستان کا لوہا ہے اور یہ رسط میں کہ پانی پین کی چکے بنی دیشن آیا تو دے لوگ پھر ٹرین کے بھال دے تسائے مرد دے پانی بگی تو پھر ٹرین آئی 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 تو بارشیں کیسی تھی وہاں بارشیں بڑی تھے بارش تو بلا علاقہ تھا بلا امیر علاقہ تھا پانے کے بارے تو نہیں جب پاکستان منت برسات کا موسم تھا تب کیا حالات تھے آپ کے علاقے میں بارش نہیں تھی بلکل خود سے کام تھا بارشی علاقہ تھا بلا امیر سا بارش ہوتی تھے وہاں تھا اچھا آپ کے علاقے کے جو آس پاس گاؤں تھے کہاں کہاں جگڑے ہوئے کہاں کہاں قتل ہوئے ہمارا پوٹھ گاؤں میں قتل ہوئے اچھا پوٹھ گاؤں میں اچھا پوٹھ ہمارا آردس میں تھی اچھا اس میں قتل ہوئے نے اسے دوکھا کیا بلکہ انہیں دوانا کہ تم جاؤ اور گڑڈی میں سارا رہتا ہوں پاکستان تپائے جو اچھا یہاں ایک روڑ پہ گڑڈی کھڑی بھی آیا اس میں لوگ بیٹھ گئے اچھا اچھا تو بچے کے تو نکلے کے لئے پوٹھ کے بچے پہلے وہ بچے کے لئے جو سکتے بھی سارے ختم کرتے ہیں اچھا اچھا ایک گڑڈوار تھی ہماری بوا تھی وہاں اچھا اچھا انہیں دوڑکھا کیا چلو بیٹھے گا میں آجائے گا تمہارا لئے جانے کے لئے جانے کے لئے بناوں گا شاہب کیتا بناوں گا اچھا وہ بیٹھے گا میں جائے گا بیٹھے گا آپ جائے جوان لے گنڈا سیر بیٹھے گا اچھا 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 اللہ تعالیٰ ڈیس میری کا پہنسلات ہے پندرہ میری کا پہنسلات ہے اچھا اچھا وہ مارا پہر آلہ مارا اچھا 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 یہ پھر جی ہمارا آئے اچھا 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 آپ لوگ کے ساتھ آئے یا الگ آئے نہیں الگ آئے اچھا وہ کیسے پہنچے بجی اللہ آئے ملتان پہنچے اچھا وہ ملتان پہنچے ملتان پہنچے ملتان سے پھر آنا جانا جہاں آئے جی اچھا ٹھیک ہے تو آپ لاہور کے ذریعے سے پھر آئے ہاں جی لاہور کے ذریعے سے آئے تو ٹرین میں اچھا اچھا بٹنڈہ کا آئے برلاب دے لوگ کیسے رستہ اچھا بٹنڈہ سے آئے بٹنڈہ سے آئے اچھا بٹنڈہ پھر لہور پھر ادھر ہے پھر ادھر ہے اچھا بٹنڈہ میں بھی بڑا خطرہ تھا اچھا پوڑے لیے پھر شکھ ہاں جی ہاں بڑے جالم لوگ سے اور سر جی ہوتے اپنے جاہد کرتا ہاں جب ہی رونا ہوئے ہاں صحیح بات ہے ہاں جی ہاں 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 ہمارے امام تھا اسہاں کا تیم تھا دارіт داری ہاں موہر ہوا آج اچھا امام تھا پھنے مجد میں جھول پاچھے گم آگم چار روپا سے سوا جائی امام ایک اکلا خلی اللہ آم مارد ہے چھوڑی ارپای گیا جاہل چاہرے گیا چلا بہت کسی نے کماری کسی جو جس پر لٹھی جی لے گا لکھتے گا پڑے بہت غیفل چی کسی کوئی کوئی تھی خاص حسیار جو تھا ہاں جی خاص حسیار نہیں تھا جاہل چاہرے گیا پٹوہ پر پہنچے تو اردگان جاہل چاہرے گیا بچے چھوڑ چھوڑ گیا بہت یہ آٹھ آئے گیا شکر اللہ یہ بارہ کام تھا اس کی جائشت بڑی تھی اور یہ بھی تھا فوجی سے زیادہ ان پر اچھار کافی ہیں مگر اچھار بھی نہیں تھے لیکن روب تھا روب تھا بیری گام تھا ہمارا جاتھا گا انہوں نے انہال کر دیا کہ جی تنہیں بھی بارہ گام کے آدمی ہونا ہے کر پٹوہ چھوڑا ہماری اچھا لوگ بارہ پہنچے یا آٹھ پہنچے یا دس پہنچے جائے بھی پہنچے وہاں گا پٹوہ چھوڑ گی ایک آپ جائے سے دوان آدمی وہ لگے کہنے کے بھی بھائی پچاتی ہو کہاں بھائی 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 ہمارے چھوڑ رہے نہیں کب بھائی ہمارا انتظار ہے ہمارا انتظار ہے ٹھیک ہے ہم انکی بھی نہ لگاؤ ہم ابھی آجو ابھی آجو ابھی آجو ابھی آجو اور ہم جائے رہے ہیں لہ چھوڑی آتھ میں تو رکی آجار اسے آجوڑı پیچھا آپ جائے سے کوئی سمندار شانے آدمی بھلے پڑھائیں وہ کہنے لگے جب آپ کو پکڑ دے گے تو ماتھ بھی پکڑ لے گے پیر بھی پکڑ لے گے اس میں وہاں کا موں کاؤں پکڑے گا ان پر چیار بڑے ہیں وہ سارے پھوجی ہیں چلو تو تمہیں گے پر اس طرح جاؤ تو سی تمہارے پچھوکریں نہیں رکھتے ہاں جی ہاں چیانے آج نہیں چھے جی ہاں صحیح ہے چلو سی ادھر بارہ گام ہے وہ ہمیں چھوڑا ہے پکڑ کے تمہیں رگڑا دیں گے ہاں چلو تو سی چلو تو سی چلو تو سی چلو تو سی تو اس تیم کو چھوڑ بات تھی اب تو ان دوانا جایستے نہیں تھی کیسے تیم پر سب رہی نہیں تھی اچھا ہاں بلکو پلاہ ساب بانیا تھا میں تو نہیں لیا آج کرنسا راو ساب راہا ہے یا مسلمان کوئی بھی ہے اس سے راو مانیا کجے دبا کر دے لوگیں اچھا اب تو یہ سوار ہے جی ہاں ہاں چھیک ہے اچھا اب تو بکھر جو بگ ریا ہاں 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 اچھا ہاں ہاں اچھا سب میں بیچتے ہیں ہاں ہاں اچھا آپ کے گاؤں میں تھا پھٹا بڑا ہے ایسے گوشت کا پھر کیسے گوشت لیتے تھے بچہ میں ساتھ جڑھا لیتا ساتھ بھی بیٹھے ہیں جاؤ بھی رمضان جاؤ بھی جائے جاؤ بھی بھائی صاحب جاؤ 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 کٹا لیو آج ساتھ جیرہ لکھا بھائی اچھا کٹا لیتا پانچ کار دس کار پندرہ کار جلدہ ٹھیک ہے لس پندرہ کٹا لیا وہ دیر منہ دو منہ کا ہوگا تھا وہ پانچ ساتھ آدمی تقسیم کر کے اور انہوں نے بیٹھ کر اپا پندرہ کار پندرہ اچھا تو گوشت تو وہ کیسے سکھا لگتے تھے نا ہاں کھا جاتے تھے وہ اسی دن ہی اسی دن ہی اور کٹا لیا تھا ہاں یہ صاحب بندہ کبھی اپنا خرچہ چلتے بچ اچھا اور بچہ نہیں تھا اچھا سکھا لگتے تھے وہ صاحب کرتے تھے بھی کھان پینڈ روکا کٹھے ہوئے کٹھا لے دیا آپ کے گاؤں میں تھانا بھی تھا نا تھانا نہیں تھا کلا نور میں تھانا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گاؤں میں کوئی جھگڑا شگڑا ہو جاتا تھا اس کا فیصلہ کون کرتا تھا بھجے کلا نور شکایت کر دندے بھجے اچھا وہاں جا کے شکایت کرتے تھے شکایت کرتے ہیں اچھا نہیں آپ سی فیصلے جو ہوتے تھے وہ اس کا کیا سلسلہ تھا وہ فیلپنا جی کٹھے ہوئے اچھا اگر آپ کے میری نراج کی ہوئے گئے تو یہ بھائی نے صورتا جار وہ ہمارا بھائی تو پھلانے وہ نراج کی ہوئے ان کے لئے کوئی ساپ سوٹتا ہوئے اچھا پھلانے آپ کے بھی سنتے میری بھی سنتے بھائی یہ تیری گلتی ہے بھائی یہ اچھا یہ بھی تیری گلتی ہے بھائی ہاں تو آپ کو بھائی چاہتے ہیں بھائی چاہتے ہیں بھائی چاہتے ہیں بھائی چاہتے ہیں اچھا یہ فیصلہ کیا کردے ہیں اچھا صحیح ہے ہاں جی وہ بڑی بات کیجئے اب تو میری نراج کی ہوگے تو دل کی بے ایمانی ختم ہی ہوگا ساری اومر چلی دا مگر دل کی کپتل ہوں اور وہاں تو ایک بہتر فیصلہ ہوگا تو بچے ایماندار یوں کہ ایمان کا ایم رہ گیا اچھا یہاں ایمان کا ایم نہیں ہوں گے آپ تو جاندے پتہ چاہتے ہیں اور کوئی گاؤں کی بات سنائیں ادھر کی اور ایک ہمارے بین نہیں تھی وہ تھی بیوہ اچھا گام کی توکری تھی وہ اچھا تو ایسے انہی کا مکان تھا وہ کجھے رشتہ داریم چلی گئی یا اس کے بھائی تھی وہ بھی چلے گئے اچھا پچھے گری گری میں اس طرح مکان تھا وہ نواتے بولنے تھے وہ راو صاحب تھے اچھا نواتے نواتے اچھا ایک عورت دوسری عورت اتیسری عورت ایک مارکھلی چیار پانچ آگے بھی نہیں کر دی گرتو مکان تو سننا پہ جادا پوری اکڑی لگائی گری چیار پوڑی لگائی گری کچھا اچھا پوری لگائی گر دو نواتے پوری کردنے اچھا پوری کردنے اچھا کیا پوری پہ بھی co تے سمان لکے ٹھا نواتے چیار پوری جانا سمان لکے ٹھا نواتے انہوں نے ٹھا پوری کردنے سلوکے کیا فیChr brightا ہے پیو اس چلو پانچانه چھہار، تو وہ خ ٹھول سے پر پانچانه آدم ہم صرف ڈرگ سجب پا کرتے ہیں مو خمجھ ر در وقتا تمام پس اگر چتر دارا کاؤوği اگر چار하게 دار تھا چلو آدھ بنا وانجز جان تائر ب translate مہت دینی نام تھا اچھا اسے کہنے لئے گا بابا کہاں جی کہ تھندہ دال تو شانے والے ہوتے ہیں کہ کہنے لئے بابا جی کہاں بابا جی وہ پچاچ تیرا لام لے رہے ہیں کیا جی مہت دینی نے چوری کرائیا یہ وہ اچھی کہہ جی وہ تھا بھی کچھ آناڑی آدمی گرم میں کہاں تلر میں بتاؤں گا وہ توری کون سی توری ہے اچھا جائے کر وہ جو گلد مہسانہ تھنا اس کے اپنے بلے یہاں دیکھتے ہیں بہت یہ پیر مہرے وہ سمان دی گیا تھوڑا اے دائف رکھ چلا ہے خاص نہیں ہاں جی ہاں سارا سمان لکا ہے لگا اچھا اور وہ آپیس دے دیا مالک کا اور پھر دلوگا صاحب نے کہا دکھائے بھی بے بے اپو دے لوگ انہیں سمان آیا تھا زفن بھی کر دیا اور پھر مرے کو سو پتہ رو پیے دے لندے اپنے سمان لے قابو کردن دے اچھا تو مہرہ اول گام میں یہ آج بھی بات اہدر ہے کہ ایسے چوٹی این وڈیم دیکھئے تو گھر آیا مال دے دیا یہاں آج بھی مشاہ لگتے اچھا ایسے چوٹی این وڈیم دیکھئے ہاں جو گھر آیا مال دے دیا تو بڑے بڑے مسئلے تھے تو مگر یہ بات ہے کہ ہاتھ مل گئے نہ تو مل گئے ایماندار ہی آئے گی یہاں تو بھی ایمانی ختم نہیں ایماندار ملک تھا وہ یہ ملک ہمارا ایمان دار نہیں ٹھیک ہے جی بابا جی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ہے جی اور یہ